کشمیر کے حالات پر سرکاری سوطروں نے ایک بڑا خلاصہ کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے چوبیس زیرو میں چالیس نیتاؤں ہزار سے زیادہ پتھر بازوں کو مرفتان کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی جمہو کشمیر کے دو پور مکھے منتیوں کو بھی ان کے گھر میں نظر بند کیا گیا ہے اور انہیں کسی پریوار کا سطح سے ملنے کے انومتی نہیں دی گئی ہے بیتے ہفتے کے آخر میں آئی بی کے ڈائریکٹر ارونت کمار اور کئی ادھکاری کشمیر میں تھے کمار نے ایجنسیوں کی کئی شاکھاؤں کے ساتھ بیٹھے کی اور راشتے سرکشہ سلاکار عجید دووار دوارہ دیئے گی نیتر شوکن سار پردی کریا لی اسی بیچ لگ بک چار سبتہ تک ببین ستھانوں پر چالیس سے ادھک مکہ دارہ اور راجتی نیتاؤں کو حراست میں لیا گیا ہے چھے لوگوں کو جمہو میں راست میں لیا گیا ہے اور باقیوں کو گھاٹی میں راست میں لیا گیا ہے جمہو میں مہدی سرکار کے منتری جیتے اندر سنگھ کے بھائی کو بھی گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے ساتھی محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ سرکار کے ستر سال سے کم عمر کے سبھی کیابینر منتری بھی اپنے گھروں میں نظر بند ہیں کئی راج نیتہ سینٹ اور ہوتل میں رکے ہیں اور کچھ نیتاؤں کے پریجن ان سے ملنے کے لیے ہے لیکن انہیں سبھی ضروری کاغذات دکھانے کے بعد ہی ملنے دیا گیا لیکن دونوں پور مکھے منتریوں کے پریبار سے کوئی ملنے نہیں آیا بتا دے کہ عمر عبداللہ حرید نواز پیلس پہ رائے رہے ہیں وہی محبوبہ مفسی چشمہ شاہی میں ہے سوتروں کے مطابق چینتہ کی بات یہ ہے کہ بھارہ سرکار کے پاس کوئی روڈ مام نہیں ہے کہ کیسے اور کب ان نیتاؤں کو ریہا کیا جائے گا اور ان کی نظر بندی ختم ہوگی سوتروں نے یہ بھی کہایا کہ کینڈر نے اس خودے کو راج پرشاہ سر پر ڈال دیا ہے گراؤنڈ پر موجود ادھیکاروں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ان نیتاؤں کی نظر بندی ختم ہونے پر لمبا سمیں لگ سکتا ہے